یہ وہ مچھلیاں ہیں جو اندینوں بیہار کے وازار میں بکتی ہیں دیکھئے کس طرح سے ان مچھلیوں پر ایک کیمیکل کا لیپ لگایا جا رہا ہے ذرا غور سے دیکھئے اس ہاتھ کو جو اس میں کیمیکل کا لیپ لگا رہا ہے دیکھئے اس ہاتھ میں دستانیں پہن رکھے ہیں اسی سے اندازہ لگائیے کہ یہ لیپ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ وہ لیپ ہے جس کا اپیوگ مرد چھڑیر کو تھوڑے دنوں تک سنرچت رکھنے کے لیے مردہ گھر میں کیا جاتا ہے اور اس سے ہونے والی بیماریوں کے بارے میں ڈاکٹرز کی کیا رہا ہے ذرا یہ بھی سنیے ایسے short term exposure میں mainly respiratory tract کو یہ involve کرتا ہے اور جس میں nasal discharge بہا watery eyes ہو گیا congestion ہو گیا چھاتی میں ویجنگ جس کو ہم لوگ دمہ کا سکایت کرتا ہے کبھی کبھی یہ زیادہ کومن ہے in short term exposure ڈاکٹر صاحب جن بیماریوں کا نام لے رہے ہیں دراصل وہ مچھنیوں پر لگائی جانے والی chemical سے ہونے والی بیماریوں کے نام ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ chemical ہے کیا یہ وہ chemical ہے جس کی 50 ml سے لے کر 200 ml کی قرار ایک بریس شریف کو بچائے رکھنے کے لیے کافی ہے اور اب ذرا ڈاکٹر صاحب سے سنیے کہ اس سے کون کون سی کھا تک بیماری ہو سکتی ہے short term میں respiratory tract infection سے گوئی دیکھ to some extent gastrointestinal lesion سے لیکن long term effect میں definitely researchers کا different view ہے but we are going towards ki probably may be a carcinogenic agent اور خاص کر leukemia وغیرہ کا at times brain tumor also اس کا incidence بٹا دیتا ہے فارمولین یہی نام ہے اس کے مکل کا جو اس مچھلی پر لگایا جا رہا ہے یہی ہے وہ زہر جو کھانے کے ذریعے آپ کے شریر میں سما رہا ہے یہی ہے موت کا رسائن جو دھیرے سے سواد کے ذریعے آپ کے شریر میں سماتا جا رہا ہے اور لے کر آتا ہے موت کا پیغام مچھلیوں سے کٹو کو تو نکال کر آپ کھا لیتے ہیں لیکن جرہ سوچئے جن مچھلیوں میں فارمولین جیسے رسائن ایک پردار تھو اسے آپ کیسے نکال پائیں گے روی کانت کولکتا موڈیا ٹی وی